آج میں چکن فجیتہ پیزا کونز بنانے لگی ہوں یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے بہت اچھی ہے آپ انہیں لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ ایک سنیک بھی بنا سکتے ہیں ان کا چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چینل کو فرسٹ میں وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اچھلیں سب سے پہلے پیزا ڈو بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو کپ میدہ چاہیے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون ڈرائی ییسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون چینی اب یہ جو ڈرائی اجزاء ہیں ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون ہی آئل ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ اب اس کے اندر آپ وقفے وقفے سے پانی شامل کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ ڈو کو مکس کرتے جائیں گے اب ڈو ہمیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں چاہیے درمیانی سے ہونی چاہیے تو پانی کا حساب ہے اب آپ انداز سے لگا لیں ورنہ آپ کو تقریباً ایک کپ پانی چاہیے ہوگا اس کے لئے بس اکٹھے سارا پانی شامل نہ کریں بلکل بھی تھوڑا تھوڑا شامل کرتے ہیں جیسے نارملی آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے آپ اس ڈو کو بنا لیں اب ڈو ہماری بن گئی ہے اس کے اوپر میں نے اینڈ پہ تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں ڈو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ ہاتھ میں لگائیں تو وہ چپک رہی ہو بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے اب اس کو ہم کسی بھی چیز سے کور کر کے تقریباً دین چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ وہ پھول جائے پیزا سوس بنانے کے لئے میں نے تھوڑا سا پیاز چاپ کر لیا دو گارلک کلوپس لیے اس کو باریک باریک میں نے گتر لیا اب کسی بھی پین کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون آئل آپ گرم کر کے اس کے اندر جو ہم نے باریک کیا تھا پیاز وہ شامل کر دیں اب پیاز تھوڑا سا جب گولڈن ہونے لگ جائے اپنا رنگ تبدیل کرنے لگے اب آپ اس کے اندر لسن شامل کر دیں گے اس کو آپ ہلاتے رہیں تھوڑی دیر کے لئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اب میں نے ایک بلینڈر کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کیے ہیں تقریباً تین ٹیمارٹر لے لی ہیں اس کو آپ ٹیمارٹر جو بزار سے پیسٹ ملتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی تقریباً میں نے اس کے اندر چتائی کپ شامل کر دیا اور اس کو صحیح سے آپ بلینڈ کر کے فوراً سے اس والے پیاز اور لسن کے مکسٹر کے اندر آپ ایڈ کر دیں اب اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون ہی ٹومیٹو پیسٹ شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون اوریگینو شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور پکا لیں جب تک اس کا پانی ہے وہ بلکل خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب پانی ہمارا خوشک ہو گیا اور آئل الہ گونا شروع ہو گیا تو ہمارا پیسٹ آس اس فارم میں ریڈی ہو جائے گی ہمارے پاس چلیں اب ہم فجیتہ ٹوپنگ ہے یا فجیتہ فلنگ ہے وہ ہم دیار کر لیتے ہیں اس کے لیے دو ٹیبل سپون آئل کسی بھی پین میں آپ گرم کر لیں اور جو میں نے بونلیس ٹکن سٹرپس تھی وہ کارٹ لیں تھی تقریباً دو کپ یا جتنی بھی آپ کو چاہیے ہو جتنی پیسٹ کون سا آپ نے بنانی ہو اس کو ہم آئل کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک کا شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون کالی مچ پاورڈر شامل کریں گے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اب دیکھیں چکن نے اپنا رنگ تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لسن پاورڈر شامل کر دیا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون ہی پیاس پاورڈر شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون لال مچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون ہی میں نے اوری گینو شامل کر دیا ہے اس کو آپ پھر سے اچھے سے ہلا لیں آپ نے اب تب تک اسے پکانا ہے جب تک چکن کا پانی سوک نہ جائے اور تیل الگ نہ ہونا شروع ہو جائے اب اس کے اندر آپ آدھا کپ پیاز ہیں وہ سلائس کیے ہوئے ڈالیں گے آدھا کپ بھی آپ شملہ میچ شامل کر لیں گے وہ آپ گرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ اورنج ییلو جو ان سے بھی رنگوں کی اویلیبل ہو اس کو آپ تقریباً دو منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکائیں اور فوراں آپ چولہ بند کر دیں شملہ میچ کو ہم نے بہت زیادہ اس کے اندر گل کے سوفٹ نہیں ہونے دینا اب جو ہم نے اپنی پیزا دو شامل کی تھی وہ دیکھیں بہت اچھی پھول گئے گئے تقریباً تین سے چار گھنٹے میں جو ہم نے اس کو گرم جگہ پر رکھا تھا اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اور میدہ شامل کر کے اسے باول میں سے الگ کیا ہے میدہ اس لئے میں نے ہاتھوں کو لگایا داکہ وہ ہاتھوں کو چپکے نہ اب میدہ لگا کے تھوڑا سا اور اسے ہاتھوں سے گون لیں آپ اب بول سے نکال کے ایک کسی بھی سرفیس پہ رکھ لیں جس پہ بھی آپ نے اسے بیننا ہے پہلے ہم اس کو ایک پیڑے کی فارم میں بڑا سا بال بنا لیں گے اس کا اب دیکھیں وہ جو پھولی ہوئی تھی اس کی ساری ائر ہے وہ اس میں سے نکل گئی ہے اسے بڑی روٹی کی فارم میں کسی بھی بھیلنے سے آپ بھیلنے بہت زیادہ یہ موٹا نہیں بھیلنا آپ نے ایک بہت ہی پتلی سی شیٹ کی طرح ہونا چاہیے یہ اب اس میں کسی بھی چیز سے چوری سے یا پیزا کٹر سے آپ اس کے تقریباً آدھا آدھا انچ کی سٹرپس کاٹ لیں اب یہ سٹرپس کاٹنے کے بعد میں نے سٹینلیس سیل کی سٹیل کی لی ہیں کونز آپ اس کی جگہ الیمینیم فوائل بھی اس شیپ میں آپ لا کے کسی چیز سے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے پہلے آئل سے سپری کی ہے اس کے بعد سٹرپس اس کے اوپر میں نے لپیٹ لیں ہیں دیکھیں ایک سٹرپ کس طرح سے دوسری کے اوپر آ رہی ہے کہ درمیان میں گیپ نہ آئے کوئی بھی ایک ختم ہونے کے بعد میں نے دوسری سٹرپ اسی طریقے سے اس کے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا اب جب اچھے طریقے سے یہ پوری کونف اوپر سے لپیٹی جائے گی سٹرپ سے تو اس کے اوپر میں نے ایک انڈا ہے وہ برش سے لگا دیا انڈے کو پہلے سے میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھا اس کو آپ ساری سائٹس پہ برش سے اچھے طریقے سے لگا لیں جتنی بھی کون سا بنا لے ہیں ان سب کو پھینٹے ہوئے انڈے سے آپ کور کر لیں برش نہیں ہے تو آپ اسے ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اب اس کو میں نے تقریباً اوون پہلے سے ہیٹ اپ کر لیا تھا اس کو پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کے اندر بیک کر لینا ہے بہت زیادہ بیک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے فیلنگ کے بعد اسے دوبارہ بیک کرنا ہے اب جو فجیتہ فیلنگ تھی میری میں نے ایک کپ کو لے کے اس کے اندر دو ٹیبل سپون پیزا سوس شامل کیا جو کہ ہم نے پہلے بنائی تھی ون بے فور کپ اس کے اندر میں نے چیڈرز چیز شامل کر دی ہے ون بے فور کپ موزوریلا شامل کیا موزوریلا سے یہ ہوتا ہے کہ اچھی لیس آ جاتی ہے پیزا میں اب پیزا میکس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے میکس کر لیا کونز ہم نے اوون سے ریموف کر کے اسے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب جب ہماری کونز روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں گی تو اس کے اندر سے بہت آرام سے آپ نے فوائل کی کونز ہے ہلکا سا ہلائیں اور ریموف کر لیں تاکہ آپ کی کونز ٹوٹے نہ اب یہ میں نے سب میں سے یہ کونز ریموف کر لی ہے اب جو میری فجیتا فیلنگ تھی وہ میں ان کونز کے اندر فیل کر لوں گی آپ نے اچھے طریقے سے اسے سٹاف کر لینا اس کے اندر آپ اس کے اندر یہ فیلنگ ایڈ کرتے جائیں اور روپا سے اسے پریس کرتے جائیں اس طریقے سے ہی میں نے ساری کونز کو فیل کر کے رکھ لیا ہے اور اوون کے اندر دوبارہ سے دو سے تین ونٹ کے لیے اس کو بیک کر لیا ہے تاکہ چیز ملٹ ہو جائے یہ ہماری ریڈی ہیں اب